نہ ہم مسلموں کے قرآن میں ایک سسٹم ہمارے مطابق ہے نہ گلوبل پریڈیکل سسٹم ہمارے مطابق ہے نہ کسی اور چیز کا تصور ہمارے مطابق ہے کھڑے ہو کے کہا تھا ٹونی بیرنیٹ جار ڈبلی بوچھ نے کہ they are taking their lifestyle for us یہ ہم سے ہمارا lifestyle چھیننا چاہتے ہیں میں پوری مجھ سے اسے تک تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوال کرتا ہوں میرا lifestyle کیا ہے میرا lifestyle یہ banking system ہے میں کھڑے ہو کے اپنے وزیر آدم کو خلیفہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیوں کہوں میں مجھے بھرا لگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے اگر سلطان عبد الحمید آخری خلیفہ کو من خلیفہ کہتے تھے خضاق صاحب نہیں دی وجہ اس کو کہنے سے میرا تعلق چودہ ہم سال پہلے بنتا ہے وہ وقت صدیق کے ساتھ میں اس سے وہ چیز ایکسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جب میں اس کو وزیر آدم کہتا ہوں تو میں اس کو ایکسپیکٹ کیا کرتا ہوں اس شخص سے جس کے دس ہزار افیر بھی ہوتے ہیں جو چوری بھی کرتا ہے جب تک آپ اپنی terminology میں بولنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہیں سکھیں گے اس وقت تک آپ کمی بھی اپنی کر سکتے ہیں آپ بہی پارٹ ٹائم اسلام کر رہے ہیں جو کرتے ہیں پاکستان کا بنیادی مقصد کیا تھا ہم نے واحد اس ملک کو دس لاکھ لوگوں نے شہدان ایک قرمانی جی تھی اس terminology سے باہر نکلا تھا انیس سو سنتالیس میں terminology کیا تھی قومیں رنگ سے بنتی ہیں نسل سے بنتی ہیں زبان سے بنتی ہیں علاقے سے بنتی تھے ہم نے کہا تھا نہیں ہم تمہاری terminology نہیں مانتے ہم تمہارا terms of presence نہیں مانتے ہم اپنے terms of reference میں قومیں مذہب سے بنتی ہیں قومیں لا الہ الا اللہ سے بنتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس ملک کے ساتھ وہ کیا ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے اس سارے سسٹم میں اس سارے معاملے کے اندر آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں فرمایت وہم من کل حضبن جنسلوں وہ تم پہ ہر بلندی سے ہم لا آور ہوں گے آپ کی ساری فہاشی کہاں سے آتی ہے سیٹلائٹ سے آپ کا سارا بینگن سسٹم کہاں سے آتا ہے سیٹلائٹ سے آپ کی ساری economic might کہاں سے آتی ہے سیٹلائٹ سے آپ کے ڈون ہم نے کہاں سے آتی ہے سیٹلائٹ سے آج ہم جس سرزمین میں دہتے ہیں اس سرزمین کا صرف ایک قرض ہے دو سو ملک ہیں ہر ملک کے باہر تختی لگی ہوئی ہے یہ مصریوں کا ملک ہے یہ شامیوں کا ملک ہے یہ فرانسیسیوں کا ملک ہے یہ بنگالیوں کا ملک ہے یہ فران کا ملک ہے میرے ملک کے باہر اللہ کی تختی لگی ہوئی ہے ایک سو ننانوے گھر ہیں میرا ملک مسجد ہے مجھے اس لیے سے محبت ہے اور جو مسجد کے اندر گھن ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ جو کرتا ہے ہمارے ساتھ وئی ہو رہا ہے مآخر دوانہ ملکہ رکھا ملکہ رکھا